ایک یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کے لئے عقیقہ کرنا ضروری ہے تو دیکھیں جہاں تک کہ یہ سوال ہے تو یہ ضروری بالکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ملتا ہے کہ جو جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے رہے ان سب پر یہ پابندی لگائی گی ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ نہیں آپ لوگ اپنا عقیقہ کیجئے تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو عقیقہ کا پابند کیا گیا ہو ایسا حکم دیا گیا ہو کہ تم عقیقہ کرو تو چونکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اس لئے ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو وہ عقیقہ کرے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی